سینٹ الیکشن کے باوجود ایوانِ بالا نامکمل خیبر پختونخواہ حکومت کی میں نہ مانوں کی رٹ برقرار کیپی میں سینٹ الیکشن نہ ہو سکے آپوزیشن کی درخواست پر الیکشن کمیشن ایوانِ بالا کے انتخابات ملتوی کر دیئے تحریری حکم نامے میں کہا گیا سپیکر نے پولنگ کے انتظامات نہیں کیے مقصود نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان کو حق کے رائدہی سے محروم نہیں کیا جا سکتا نامنتخب ارکان کے حلف تک الیکشن روکا گیا اسمبلی میں مقصود نشستوں پر پچیس خواتین نے حلف اٹھانے کے بعد سینٹ انتخابات کا حصہ بننا تھا عمل درامت نہ کرایا جا سکا اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس ملک میں بار بار آئین کو توڑا جا رہا ہے ہماری ریزارٹ ہٹیں ہمیں نہیں دی گئی اس سے پہلے ہمارا نشان لے لیا گیا غیر آئینی لوگوں کو حلف نہیں لینے دیں گے وزیراعلا خیبر پختون خواہ ڈٹ گئے علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کسی صورت خواتین کی نشستیں ان کو نہیں دیں گے ہماری مخصوص نشستیں ہماری بجائے کسی اور کو کیسے دی جا سکتی ہیں اپنے آئینی حقوق پر سمجھ ہوتا نہیں کریں گے عزام نے ہمیں منڈیٹ دیا ہم آئین کے تحافظ کیلئے ہر قدم اٹھائیں گے مخصوص نشستوں پر منتخب مہمبران کے پی اسمبلی میں حلف نہ لینے جانے پر عدالت پہنچ گئے پشاور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست لائے درخواست میں موقع اختیار کیا عدالتی احکامات کے باوجود مہمبران سے حلف نہیں لیا گیا سینٹ انتخابات میں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا سپیکر اور ڈپٹی سپیکر نے عدالتی احکامات کی خلاف عرضی کی توہین عدالت پر دونوں کو ناہل قرار دینے کی صدا ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے کا میشن کے پی اسمبلی میں الیکشن ملتوی ہونے کے بعد اب انلیت سینٹ کی نشستوں کے لیے پولنگ جاری قومی پنجاب اور سین اسمبلی پولنگ سٹیشن میں تبدیل میاں نباز شریف اور وزیر آزم شہباز شریف نے قومی اسمبلی میں ووڈ کاسٹ کر دیا سینٹ انتخابات میں تینتیس امیدوار مد مقابل غیر مسلموں کی دونشستوں پر بھی الیکشن وزیر داخلہ موسی نکوی سمیت اٹھارہ امیدوار بلا مقابلہ منتخب ہو چکے مولانا فضل رحمان حکومتی امیدواروں کو ووڈ دینے پر ازامن جی جوائی کا سینٹ الیکشن میں اسحاق دار اور محمود الحسن کو ووڈ دینے کا فیصلہ اسحاق دار یوسف رضا گلانی کی مولانا فضل رحمان سے ملاقات نون لیگ اور پی پی وفد کی مولانا فضل رحمان سے ووڈ کی درخواست امر ایوب قومی سمیلی میں قائد حضب اختلاص مقرر امر ایوب آزاد ارکان کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے سپیکر قومی سمیلی سردار آیا صادق نے امر ایوب کی تقرری کا نوٹفکیشن جاری کر دیا اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی کے لیے کاغذات جمع کرانے کے وقت یکم اپریل کو شام چھے بجے تک تھا مقرر وقت تک کسی دوسری امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کرائے جماعت اسلامی کا نیا امیر کون سراز الحق لیاقت بلوچ یا حافظ نئیم و رحمان انتخاب کا مرحلہ مکمل ہو چکا نام کا اعلان کل متوقع اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کے خط کا معاملہ خط پر جڈیشل انکوائری کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیویشن کی جانب سے دائر کی گئے درخواست میں سپریم کورٹ سے حکومتی کمیشن کی تشکیل کل ادم قرار دینے کی استعدا چھے ججز کے خط پر سپریم کورٹ کے ججز سے جڈیشل انکوائری کرائی جائے ججز کو دھمکانے اور عدالتی امور میں مداخلت کے ذمہ داروں کو سزا دینے کی استعدا عالمی بینک کی آئندہ سال مہنگائی میں کمی کی پیشکوئی روہ مالی سال مہنگائی کی شرعہ 26 فیصد رہ سکتی ہے اگلے سال مہنگائی 9 فیصد کم ہونے کا امکان عالمی بینک نے پاکستان ڈیولپمنٹ آؤٹلوک جاری کر دی ریپورٹ کے مطابق روہ مالی سال پاکستان کی شرعہ نمو 1.8 فیصد رہنے کا امکان سال 2025 میں شرعہ نمو 2.3 اور 2026 میں 2.7 رہنے کی پیشکوئی پی آئیے کی نزکاری کے لیے بولیاں طلب خواہش مند کمپنیز 3 ماہ تک بولیاں جمع کرا سکتی ہیں نزکاری سے قبل پی آئیے کے تمام نقصانات اور کرزازات ہولڈنگ کمپنی کو منتخل حکومت پی آئیے کا صرف آبابازی کا شعبہ نیجی تحویل میں دینا چاہتی ہے پی آئیے کے 51 فیصد شیئر نیجی تحویل میں دیے جائیں گے 49 فیصد شیئر حکومتی ملکیت میں ہوں گے اکثریتی شیئر سے انتظامی کنٹرول بھی نیجی کمپنی کا ہوگا دوہور سے سیٹیڈی نے چھائے دہشتگرد گرفتار کر لیے سیٹیڈی کا پنجاب کے مختلف علاقوں میں انٹیلیزنس بیسڈ آپریشن بائیس دہشتگرد گرفتار دہشتگردوں سے دھماکہ خیز مماد اور اسلحہ برامر شام میں ایرانی سفارت خانے پر حملہ ایران کا حملے میں اہم شخصیات کے جاواک ہونے پر اسرائیل سے بدلہ لینے کا اعلان ایرانی وزیر خارجہ نے کہا مناسب وقت پر اسرائیلی حملے کا ضرور جواب دیں گے حسین امیر نے کہا اسرائیل غزہ میں شکست کے بعد بخلا گیا اسرائیلی وزیراعظم اپنا دماغی توازن کھو چکے اوزشتہ روز حملے میں ایرانی کمانڈر رزاز زہری سمیت سات ایرانی فوجی افسر جہاں بھاگ ہوئے غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری اسرائیل کے وحشیانہ حملے نہ رکھ سکے اسرائیلی فورسز کی رفع میں بمباری سے دو بچوں سمیت چھے فلسطینی شہید دیر البلاہ میں ورل سینٹرل کیچن کے عملے کی گاڑی پر بھی اسرائیلی فورسز کا حملہ فلسطینی ڈرائیور سمیت چار غیر ملکی امدادی کارکن مارے گئے سات اکتوبر سے غزہ پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم بتیس ہزار آٹھ سو پینٹالیس فلسطینی شہید پچھتر ہزار تین سو بانوے زخمی ہو چکے بچھلی دو روپے پچھتر پیسے فی یونٹ مزید مہنگی ہو گئی بچھلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق کی الیکٹرک سارفین پر بھی ہو گا اضافی وصولیاں اپریل، مئی اور جون میں کی جائیں گی پچاسی ارب بیس کروڑ روپے کا اضافی بوچ پڑے گا امریکی دیاست کلیفورنیا میں خالصتان کے غیام کے لیے ریفرینڈم کا دوسرا مرحلہ مکمل مجموعی طور پر دو لاکھ سکھوں نے ووٹ ڈالا سکھ فارڈ جسٹس کے زیر احتمام ریفرینڈم میں حصہ لینے والے سکھوں کی حفاظت کے لیے پولیس اہلکار اور سنائپرز تائیونات کیے گئے ووٹنگ کے آغاز سے قبل بیس آزار سکھ کتار میں انتظار کرتے رہے سنٹر میں دن بھر بھارت کے خلاف نعرے بازی ہوتی رہی کلاسیکل موسیقی کی پہچان سور کے دیوتا کہلانے والے استاد بڑے غلام علی خان کاج جیسو بائیسوہ یوم پیدائش کسور کے پٹیالہ گھرانے میں پیدا ہونے والے بڑے غلام علی کے دادا استاد ارشاد علی خان مہارازہ رنجید سنگھ کے دربار سے بابستہ رہے اور لوگ گلوکار شوغت علی کو مداہوں سے بچھرے تین برس بھید گئے یادگار ملین اغمے گائے پانچ سے زائد یہائیوں تک موسیقی کا سفر کئی پاکستانی فلموں کے لیے گیت گا کر عالمگیر شہرت حاصل کی موسیقی